بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے میں انتہائی مزیدار بنانے میں بہت ہی آسان اور بہت ہی چٹ پوٹی سی تو اس کے لئے ہمیں اشیاء کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چاہیے ہوگا لیمن جوز کالا نمک ہری چٹنی ہری چٹنی کی جو ریسپی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چاٹ مسالہ یہ ہے کرس چلیز اور یہ آلو ہے یہ تقریباً 200 گرام ہے اب آلو کو کٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم نے نہ تو بہت زیادہ بھری کٹ کر رہا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر اس کے بعد اس کو اس طرح سے کٹ کریں گے دیکھیں اس کا سائز کیا ہے اپنے اتنے ہی سائز کے آلو کو کٹ لینا ہے نہ اس کو زیادہ چھوٹا رکھنے ہیں نہ اس کو زیادہ بڑے کٹ لیں اس طرح سے ہم باقی والے آلو بھی کٹ لیں گے یہ دیکھیں آلو کو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیے اب ہم آلو کو دی فرائے کریں گے اور اس کو تاکہ چی طرح سے کرنچی ہو جائیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کڑائی لیں گے اس کو گرم کرنے اور ساتھ میں ہم اس میں کوکنگ آئل اٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو ہم نے دی فرائی کرنا ہے اس لئے کوکنگ آئل زیادہ ڈالیں گے مربوز harine زیادہ ڈالے مربوز عiden اس کو دو پر آلو بھی بھائی کریں گے اس کو ہم بالکل دیپ فرائی کریں گے اور بلکل گورڈر براؤن کلار آئے گا اس کا تب تک ہم اس کو فرائی کریں گے آج ہم اس کی تیز ہی رکھیں گے یہ ہائی فلیم کے ہم اس کو فرائی کریں گے وہ بھی ڈیپ فرائی یہ دیکھیں یہ براؤن ہونے سٹارٹ ہو گئے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے لیکن ہم نے اس کو بالکل گورڈر براؤن کلر میں اس کو لے کے آنا ہے ہم اس کو بالکل گورڈر براؤن جو ہے نا وہ فرائی کریں گے یہ بھی سٹارٹ ہوئے ہیں اس کو تین سے چاہے میں ٹوڑ لگیں گے اس کو ایسے ہی ہائی فلیم میں ہم فرائی کریں گے یہ دیکھیں یہ براؤن ہو رہے ہیں لیکن ہم اس کو مزید براؤن کریں گے تاکہ یہ علو جو اچھے طرح سے اندر تک پک جائے تو دیکھیں یہ اچھے سے براؤن ہو گئے ہیں اب میں اس کو ڈیشوف کر لوں ہی نکال لیں گے اب ہم ہمارا سیکنڈ پوشن ہے یعنی دوسرے جو آجوں کو بھی ہم اسی پروسس کے ساتھ فرائی کر لیں گے اس کو بڑے اتیار کے ساتھ ہم نکالیں گے اچھے اس کو ڈیشوف کر لیں گے اچھے اس کو ڈیشوف کر لیں گے اب کچھے پیپر ٹاور پہ ہم اس کو اس طرح سے ملاز کریں آپ اس کو ڈیشوف کریں اسے کو ڈیشوف کریں جوہاں لیبیان فرگرلی اس جوہاں لیبیان فرائی اب ہم نے جوہاں لیبیان فرائی کیا تھے اس کو ہمیں بہر میں ڈالیں گے بسم نیرے ہیں آپ کو اس کی آواز آ رہی ہوگی دیکھیں جوہاں کنچی ہے اس میں ابھی بھی اس میں ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون کالا نمک بسم نیرے ہیں 1 ٹی سپون میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون میں جائے گا چاٹ مسالہ اور بہت ہی کم لال مرچ کرش چلی جائے گی یہ اپشنل ہے اگر آپ کو ٹھیکا پسند ہے تو آپ اس کو ایڈ کریں اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری چٹنی ہری چٹنی ہم اس میں دو سے چین ٹی سپون ڈالیں گے دو یہ تین تھوڑی سی اوڈ ایڈ کر دیتے اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون ڈالیں گے یہ میں فریش لیمون جوش کریں ہوں اب اس کو چھ سے مکس کریں گے اس میں ہری چٹنی تھوڑکی اور ایڈ کروں گی اس میں ہری چٹنی تھوڑکی اور ایڈ کروں گی اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے ماشاء اللہ یہ دیکھیں میں اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں دوستو دیکھیں اس کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز میری ریسپی کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ